بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احترم ناظرین نظر لگ جانا یہ برحق ہے العین حق نظر لگ جاتی ہے اچھی بھی لگتی ہے بری بھی لگ جاتی ہے بعض اوقات نظر حسد کی وجہ سے لگتی ہے اور بعض اوقات نظر خوشی کی وجہ سے لگ جاتی ہے اس لیے حکم ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ کہہ دو ماشاء اللہ کہہ دوگے تو پھر نظر نہیں لگے گی مساوقات ایسے ہوتا ہے کہ بچے کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں خوبصورت ہوتا ہے یا بڑی صفات کا حامل ہوتا ہے یا بعض بچے بڑی اچھی نات پڑھنے والے بڑی اچھی دلاوت کرنے والے بڑی اچھی تقریر کرنے والے ہوتے ہیں تو جب وہ تقریر اچھی کرتے ہیں اچھی نات اچھی آواز میں نات پڑھتے ہیں اچھی آواز میں دلاوت کرتے ہیں تو دیکھنے والوں میں سے کسی ایک ہی نظر لگ جاتی ہے وہ کہتے ہیں دیکھو جی کتنا خوبصورت پڑھ رہا ہے کتنی خوبصورت یہ نات پڑھ رہا ہے کتنی خوبصورت اچھی تقریر کر رہا ہے تو وہ نظر لگ جاتی ہے اور نظر لگنے کی وجہ سے وہ بیچارہ بیمار ہو جاتا ہے اور آئندہ کے لئے اس کے لئے بولنا مشکل ہو جاتا ہے تو نظر لگ جانا یہ برحق ہے نظر لگ جاتی ہے تو اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتلایا ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ بعض اوقات بعض آدمیوں کی نظر بہت زیادہ کرتی ہے تو ایسے آدمی ایسے افراد جن کی اکثر نظر لگ جاتی ہو تو ان کو چاہیے کہ جب بھی وہ کسی چیز کو دیکھیں اور وہ چیز ان کے دل کو اچھی لگے دل کو بھا جائے تو وہ ضرور ماشاء اللہ کہہ دیا کریں تاکہ ان کی وجہ سے دوسرے کا نقصان نہ ہو اسی طرح اگر کوئی چیز تقدیر کے اوپر سبقت لے جانے والی ہوتی تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نظر لگ جانا برحق ہے اگر کوئی چیز تقدیر کے اوپر سبقت کرنے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی یعنی تقدیر سے اوپر اگر کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر ہوتی کہ یہ فوراں لگ جاتی اسی طرح ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر اللہ کی کتاب یعنی جو اللہ نے لکھا ہوا ہے لہوے محفوظ کے اندر اس کے فیصلے اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ تعداد جو لوگ مرنے والے ہوں گے تو وہ نظرِ بات کے اثرات کی وجہ سے ہوں گے کتنی سخت وعید فرمائی ایک ہے اللہ کا فیصلہ ایک ہے لہوے محفوظ میں اللہ نے لکھ دیا ہے تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا ہے اور ایک ہے کہ نظر لگ جانا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تقدیر کے بعد سب سے زیادہ نظرِ بد کے اثرات سے مرنے والوں کی ہوگی اور ایک حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ نظرِ بد ایک اچھے والے انسان کو قبر کے اندر پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا کے اندر بند کر دیتی ہے اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے یعنی نظر کی وجہ سے انسان موت کے موں میں چلا جاتا ہے اور فرمایا اچھا والا اونٹ ہے وہ نظر کی وجہ سے بالکل کمزور ہو جائے گا ختم ہو جائے گا تو اس لیے نظر کا علاج بھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہم لوگ ٹونے کرتے ہیں مختلف چیزیں کرتے ہیں اور ایک ہے کہ وہ عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے آگر کسی کو نظر لائے جو کہتے ہیں کہ جی بچے کو باید نہ جانے دو بچہ باید نکلے گا نظر لائے جائے گی یا بچہ ہوا ہے تو ہم ہماری ہاں عورت میں کیا مشہور ہے ہمارے برے صغیر کے اندر کہ جی بچہ پیدا ہوا ہے عورت کو چاریس دن گھر سے باہر نہیں جانے دینا عورت چاریس دن یہ اپنے مکے بھی نہ جائے کہیں باہر نہ جائے اگر باہر جائے تو یہ کیا کہتے ہیں چھری یا لوہے کی چیز یہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے لے کے جائے کہ اس سے نظر نہیں لگے گی اللہ کے بندوں کوئی چھری یا کوئی تالہ یا کوئی چابی یہ نظر کو تو نہیں ہو سکتی نظر کو روکنے والے تو عامال ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عامال بتلائے ہیں کہ ان عامال کو کرو اور نظر ایک ایسی چیز ہے کہ یہ برحق ہے حجی عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ ہیں ام المؤمنین ہیں سارے مؤمنین کی ماں ہیں وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گار میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا بچے کو بچا کیوں رو رہا ہے تو لوگوں نے بتایا اس کے اوپر نظر اعباد ہے اس کو نظر لگ گئی ہے بری نظر کسی کے لگ گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کے لہجے میں فرمایا کہ تم نے اس کے اوپر نظر اعباد سے حفاظت کا دم کیوں نہیں کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے کلمات بتلائیں کہ اعیزکا بکلمات اللہ تامتی من کل شیطان و حامت و من کل عین اللامت یہ چھوٹے سے مخصص سے کلمات آپ نے بتلائے کہ یہ پڑھ کے اس بچے کے اوپر دم کیا کرو صبح و شام اعیزکا بکلمات اللہ تامتی من کل شیطان و حامت و من کل عین اللامت یہ دم کرو اس سے نظر اعباد سے حفاظت ہوگی تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نظر بچوں کے اوپر یہ نظر اعباد کا دم کیا کریں ایک اور روایت کے اندر آتا ہے غالباً عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے کہ یہ کلمات صبح و شام پڑھا کرو اور جو بچے پڑھ نہیں سکتے تھے تو ہم تعویز بنا کر لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیا کر دیتے تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تعویز گلے میں ڈالنا بھی جائز ہے اس کے اندر قرآن و حدیث میں سے کوئی دعا کوئی آیت کوئی صورت لکھی ہوئی ہو ہاں ایسا تعویز جو شرکیہ کلمات کے اون مشتمل ہو تو اس کا پہننا اس کا پہنوانا یہ جائز نہیں ہے تو اس لیے یہ حکم ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی چیز اچھی رکھے تو ماشاء اللہ پڑھو اور اپنے بچوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم صبح و شام ان کو سورہ فاتحہ آیت القرصی اور معوضتین تین تین بار پڑھ کر اپنے بچوں کو دم کیا کریں انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ان کی نظرِ بات سے حفاظت فرمائیں گے اللہ رب العالمین ہم سب کے بچوں کی اور بڑوں کی نظرِ بات سے حفاظت فرمائے اللہ رب العالمین